نمسکر دوستو میں روحید کنطاب حمسیس قواز آپ کی آواز میں آپ کا سواگت ہے آج میں بات کروں گا آن لائن فارمیسی کے بارے میں اور جی ہاں میں لگتار آن لائن فارمیسی کے بارے میں بات کرتے آ رہا ہوں اور میں لگتار دیکھ رہا ہوں کہ دیش میں آن لائن فارمیسی جو ہے ایک دیرے دیرے بڑھتے جا رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں جو ریٹیل فارمیسی کے ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گے اور میں نے ایک چیز سیر بھی کیا تھا ریٹیل فارمیسی اور آن لائن فارمیسی ایسے کئی ساری چیزیں جو ہیں میں نے سیر کیا تھا کیا کی ڈیفرنسز کیا ہے اسے پروبلمز کا ہو سکتی ہے آن لائن میں ریٹیل میں کیا ہے ایسے تمام ساری چیزیں میں نے سیر کیا تھا بٹ آیا دن میں جس طرح کا آن لائن فارمیسی کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس سے ایسا لگتا ہے کہ جو فارمیسی پروفیشن ہے کہیں کہیں ایک آنے والے سامنے میں وہ ڈائنوٹ ہو جائے گا یعنی ساب سبت میں کہہ سکتا ہے کہ جو فارمیسی کی پروفیشن ہے اس کی جررت ہی نہیں پڑے گی اور اس کے بعد کئی سارے پروبلمز کیاٹ ہوں گے کیونکہ ہمارے آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں کہ فارمیسی کالیجز تو بڑھتے جا رہے ہیں ایڈمیسنز بھی بڑھتے جا رہے ہیں فارمیسیس بھی ہر سال پاس آؤٹ کر رہے ہیں کوئی بی فرم کر رہا ہے کوئی ڈی فرم کر رہا ہے کوئی ایم فرم کر رہا ہے ایسے بہت ساری جو جو ڈیگریہ لے کے ایک ایک سپکٹیشن سے ساتھ لوگ باہر آ رہے ہیں پاس آؤٹ کر رہے ہیں پٹ ان کے پاس ریجلڈ جو ہوتا ہے جو ان کا پاس job opportunity کی جب بات آتی ہے تو ان کے پاس کوئی job opportunity نہیں ہوتی ہے job ہوتی ہے پٹ اتنی satisfaction job نہیں ہوتی ہے نہ salary ہوتی ہے نہ کچھ ایسی facilities پروائیڈ کی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے ایسے تمام ساری کمپنیاں جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے ان چیزوں کا اس کے وجہ سے ان کا جو ایمپلائی جو ہوتا ہے جو فارمیسی ایمپلائی ہوتا ہے جو فرم نے فارما کیا ہوتا ہے ان کا میسیوز کرنا چالو کر دیتے ہیں ایکسٹر پریشنز دینا چالو کر دیتے ہیں ایسے تمام ساری چیزیں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا آئے دن آپ کو خاص کر میں نے کچھ دن پہلے سپلا کا بھی ویڈیو دیکھا تھا ڈالا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایمپلائی کو وہاں پہ 12 سے 14 گھنٹہ کام کرائے جاتا ہے ورن اپریجلز اور سیلوری کروڈ کے نام پہ ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے سپھ ورکلوڈ اور چیزیں دی جاتی ہے ایسے تمام ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پرنتو سوال یہ ہے کہ جدی فارمیسی پروفیشن میں جدی اس طرح کی سرکار جدی کچھ طرح کی ایکسن نہیں لیتی ہے تو آخر فارمیسی پروفیشن چلائے کیوں جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو جہاں آپ بھی دیکھ رہے ہو جہاں ہوسپیٹلز ہو یا فارمیسی ہو یا کئی جگہ آپ دیکھ رہے ہو جہاں پہ فارمیسی کی جررت ہی نہیں ہے ایمین سیڈیل کے کی جو سرکار نے ابھی ایمینڈمنٹ نیو ایمینڈمنٹ لائی تھی وہاں پہ بھی ساپ سب دو مو بول رہے تھے کہ وہاں پہ سیڈیل کے ڈرگ جو بھی ہے وہاں پہ کسی فارمیسیس کی جررت نہیں پڑے گی کوئی بھی آگرن باڑی ہیلتھ ورکرس ڈیسپینس کر سکتا ہے تو ایسی تمام ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ فارمیسی پروفیشن کا جو ہے انت ہونے والا ہے جدی انت ہونے والا ہے تو آپ کی سرکار کیوں کر رہے ہیں اس پہ کام اس پہ سوچنے کی بات ہے اور ہمیں اس پہ آواز اٹھانی کی جو رہت ہے کیونکہ آئے دین سب چیزوں دیکھنے کے ملتی ہے اور میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ بیس اپنی جو باتیں ہیں آواز ہیں اٹھائے ورنہ آنے والے سمیں یہ فارمیسی یوک کا انت تہ ہے Thank you so much اور باقی ویڈیو کے لیے ہمارے پیچ سے چھوڑے رہیں Thank you so much